دل کو یقی ہے ایک نہ ایک دن آنے والا آئے گا کعبے کی چھت کے اوپر غازی کا علم لہرائے گا بچے کہیں گے پاپا پاپا بچے کہیں گے پاپا پاپا یہ تو کوئی سرکس ہے بچے کہیں گے پاپا پاپا یہ تو کوئی سرکس ہے باغ فدک کا غاسب جب اُلٹا لکھا ہے جو خطرہ کوئی شاعر نہیں لینا چاہے گا وہ میں لینے جا رہا ہوں میں بلکل ابو ذرکنتوری صاحب زرغام بھائی پاپو بھائی یا قمر بھائی کا نام نہیں لوں گا بغیر کسی تمہید کے چونکہ جشن قائم میں اس سال میں پہنچ نہیں سکا تو کچھ قطات جو وہاں کے لیے کہے تھے سوچتا ہوں یہاں پڑھ دوں اس میں سنجیدہ دو قطات ہیں سمات فرمائے سنجیدہ شاعری کی بات ہو رہی تو اس کے بعد پڑھوں گا تاجدارِ ولی کو دیکھتا ہے تاجدارِ ولی کو دیکھتا ہے حسنِ ربِ جلی کو دیکھتا ہے تاجدارِ ولی کو دیکھتا ہے حسنِ ربِ جلی کو دیکھتا ہے عارضوے زیارتِ رب میں ہر پیمبر علی کو دیکھتا ہے تاجدارِ ولی کو دیکھتا ہے حسنِ ربِ جلی کو دیکھتا ہے اور زوہِ زیارتِ رب میں ہر پیمبر علی کو دیکھتا ہے ہر پیمبر علی کو دیکھتا ہے اور کبھی کبھی تو ایسے مصرے کہہ دیتا ہوں کہ میں خود نہیں سمجھ پاتا اتنے سخت مصرے سمات فرمائیں حسارِ روبِ سلطانی نہیں تھا حسارِ روبِ سلطانی نہیں تھا کہیں پر زورِ سفیانی نہیں تھا حسارِ روبِ سلطانی نہیں تھا کہیں بھی زورِ سفیانی نہیں تھا وہاں کشتی یزیدیت کی ڈوبی جہاں ایک بودھ بھی پانی نہیں تھا وہاں کشتی یزیدیت کی ڈوبی جہاں ایک بودھ بھی پانی نہیں تھا اور جو لوگ زیارتِ کربلا سے مشرف ہو چکے ہیں انہیں معلوم ہے کہ امامِ حسین علیہ السلام کے سینے پہ علیہ السلام اور پائیتین علیہ اکبر علیہ السلام اب یہ چار مصرے سمات فرمائیں یہ یوسفِ حسین کے جلووں کی شان ہے یہ یوسفِ حسین کے جلووں کی شان ہے جو دینِ حق جوان نہیں نوجوان ہے یہ یوسفِ حسین کے جلووں کی شان ہے جو دینِ حق جوان نہیں نوجوان ہے اور سرور کے پائیتی علی اکبر کی ہے لہد سرور کے پائیتی علی اکبر کی ہے لہد ہے جس جگہ نماز وہیں پر آزان ہے سرور کے پائیتی علی اکبر کی ہے لہد سرور کے پائیتی علی اکبر کی ہے لہد ہے جس جگہ نماز وہیں پر آزان ہے اب یہ چار مصرے یہاں سے میں واسی کر رہا ہوں زاہد قاظمی صاحب میرے بعد وہ فرمائش پوری کریں گے جو آپ لوگوں نے کی تھی وہ ابھی جان نہیں رہے ہیں میں یہاں سے اب شروع ہو رہا ہوں دل کو یقین ہے ایک نہ ایک دن آنے والا آئے گا دل کو یقین ہے ایک نہ ایک دن آنے والا آئے گا کعبے کی چھت کے اوپر غازی کا علم لہرائے گا دل کو یقین ہے ایک نہ ایک دن آنے والا آئے گا کعبے کی چھت کے اوپر غازی کا علم لہرائے گا بچے کہیں گے پاپا پاپا بچے کہیں گے پاپا پاپا یہ تو کوئی سرکس ہے بچے کہیں گے پاپا پاپا یہ تو کوئی سرکس ہے باغ فدک کا غاسب جب اُلٹا لٹکایا جائے بچے کہیں گے پاپا پاپا یہ تو کوئی سرکس ہے باغ فدک کا غاسب جب اُلٹا لٹکایا جائے گا اور بہت سے نارے ہمارے ہیں جو کسی سرکار نے چھین لیے ہیں جیسے بیٹی بچاؤ یہ چودہ سو سال پرانا نارہ تھا رسول اللہ کا اور کب آئیں گے اچھے دن یہ بھی میں بتاؤں گا کوئی جھگڑا نہ کہیں پر کوئی دنگا ہوگا کوئی جھگڑا نہ کہیں پر کوئی دنگا ہوگا اچھے دن آئیں گے مولا کا جب آنا ہوگا کوئی جھگڑا نہ کہیں پر کوئی دنگا ہوگا اچھے دن آئیں گے مولا کا جب آنا ہوگا وارث حمزہ کی غیبت پر جو شک کرتا ہے وارث حمزہ کی غیبت پر جو شک کرتا ہے وہ یقیناً کسی ہندہ کا بھتیجہ ہوگا وارث حمزہ کی غیبت پر جو شک کرتا ہے وارث حمزہ کی غیبت پر جو شک کرتا ہے وہ یقیناً کسی ہندہ کا بھتیجہ ہوگا تو یہ چار مصرے پڑھنا اپنا قومی فرض سمجھتا ہوں کہ جناب محسن کو کس نے مارا جو یہ بتانے کا دم نہیں ہے جناب محسن کو کس نے مارا جو یہ بتانے کا دم نہیں ہے تو چاہے جتنی عمر ہو اس کی وہ مولوی محترم نہیں ہے جناب محسن کو کس نے مارا جناب محسن کو کس نے مارا جو یہ بتانے کا دم نہیں ہے تو چاہے جتنی عمر ہو اس کی وہ مولوی محترم نہیں ہے اور میں کہہ رہا ہوں تھے چوڑ ڈاکو وہ کہہ رہے ہیں غنی تھے خالو میں کہہ رہا ہوں تھے چوڑ ڈاکو وہ کہہ رہے ہیں غنی تھے خالو مگا دو ایک ڈبا حاج مولا یہ بات مجھ کو حجم نہیں ہے یہ بات مجھ کو حجم نہیں ہے اور یہ اس طرف سے قلب منافق پہ چوٹ ہے یہ اس طرف سے قلب منافق پہ چوٹ ہے اللہ کا علی کو مکمل سپورٹ ہے اللہ کا علی کو مکمل سپورٹ ہے تو کعبے میں کربلا میں بس اتنا سا فرق ہے کعبے میں کربلا میں بس اتنا سا فرق ہے یہ ہائی کورٹ اور یہ سپریم کورٹ ہے تو چلتی ہے مرتضی کے اشارے پر کائنات چلتی ہے مرتضی کے اشارے پر کائنات مولا علی کے ہاتھ میں سب کا سب کا ریمونٹ ہے اور یہ چار مصرے حیبت عباس کے سلسلے سے سمات فرمائے ہس کے یہ بولی قضا لیجیے بکلول گیا ہس کے یہ بولی قضا لیجیے بکلول گیا بس دل اببہ بھی تھے اس راز کو یہ کھول گیا ہس کے یہ بولی قضا لیجیے بکلول گیا بس دل اببہ بھی تھے اس راز کو یہ کھول گیا اور آیا عباسِ علمدار کے آگے جو بھی کھا کے نیزے کی ہوا لمحوں میں ٹے بول گیا آیا عباسِ علمدار کے آگے آیا عباسِ علمدار کے آگے جو بھی کھا کے نیزے کی ہوا لمحوں میں ٹے بول گیا تو بپھرے زیغم کو اب سبھالے کون بپھرے زیغم کو اب سبھالے کون خط سے آگے قدم نکالے کون اور کہہ رہے تھے یزید کے کتے شیر کے موہ میں ہاتھ ڈالے کون کہہ رہے تھے یزید کے کتے کہہ رہے تھے یزید کے کتے شیر کے موہ میں ہاتھ ڈالے کون اب یہاں سے کچھ شیر حاضر کر رہا ہوں مصرہ ہوا تھا کہ کر رہا ہے اب بھی دریا نوکری عباس کی کر رہا ہے اب بھی دریا نوکری عباس کی بہت ہی اندہ شیر میں نے اس کلام میں کہے تو ہمیشہ میں ترہ ہمیں غیتر ہی کلام کہتا ہوں میں حاضر کر رہا ہوں مطلب یاد کی جائے جہاں بھی تشنگی عباس کی آپ سبھی لوگ انجومنوں سے جڑے ہوئے ہیں یاد کی جائے جہاں بھی تشنگی عباس کی وہ ویلیج عباس کا ہے وہ سٹی عباس کی یاد کی جائے جہاں بھی تشنگی عباس کی وہ ویلیج عباس کا ہے وہ سٹی عباس کی کوئی ایسا ہے کہ اگر بھارت کا جھنڈا لے جا کے پاکستان میں پھیرا دے سئی سلامت رہے گا یا کوئی پاکستان کا جھنڈا لائکے ہندوستان میں پھیرا دے سئی سلامت رہے گا پولیس تو بعد میں آئے گی پہلے ہم ہی دیکھ لیں گے لیکن یہ کون ہے سما فرمائے ساری دنیا میں نظر آئے علم کے قافلے آٹھویں کو ہو گئی ہر کنٹری عباس کی ساری دنیا میں نظر آئے علم کے قافلے ساری دنیا میں نظر آئے علم کے قافلے آٹھویں کو ہو گئی ہر کنٹری اباس کی اور دیکھئے مزاہیہ شاعری میں بھی شاعری کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں نے تو کاغذ پہ لکھا تھا فقط نام وفا میں نے تو کاغذ پہ لکھا تھا فقط نام وفا اے قلم کس نے بنا دی سینری اباس کی میں نے تو کاغذ پہ لکھا تھا فقط نام وفا اے قلم کس نے بنا دی سینری اباس کی اور مرنے کیوں دیکھئے ہم دشمنوں کو بھی اچھا مشورہ دیتے ہیں مرنے کیوں دریا پہ آئے کوفی شامی علوو مرنے کیوں دریا پہ آئے کوفی شامی علوو کیا نہیں تم نے پڑھی تھی ہسٹری اباس علوو مرنے کیوں دریا پہ آئے کوفی شامی علوو مرنے کیوں دریا پہ آئے کوفی شامی علوو کیا نہیں تم نے پڑھی تھی ہسٹری اباس کی اور ایک دفعہ نیزہ اٹھا اور سیکڑوں سر گھر گئے واہ ایک دفعہ ایک دفعہ نیزہ اٹھا اور سیکڑوں سر گھر گئے یہ ہے میدانِ اتش پر سنچوری اباس کی ببا بابا بابا ایک دفعہ نیزہ اٹھا اور سیکڑوں سر گھر گئے اور سیکڑوں سر گھر گئے یہ ہے میدانِ اتش پر سنچوری اباس کی ابھیگی بلی کی طرح اب بھاگتے ہو بھاگ لو بھیگی بلی کی طرح اب بھاگتے ہو بھاگ لو شیر چیتوں سے بھری ہے فیملی عباس کے بھیگی بلی کی طرح اب بھاگتے ہو بھاگ لو شیر چیتوں سے بھری ہے فیملی عباس کی اب تضمین دیکھئے تضمین میں نے ایسی لگا دی تھی کہ میرے بعد کسی نے پڑھا ہی نہیں تضمین ہی نہیں پڑھی کسی نے آخری شاعر میں تھا میرے بعد کسی نے پڑھا ہی تضمین نہیں پڑھی میرے بعد کسی نے کر رہا ہے اب بھی دریا نوکری عباس کی حقیقت میں مجھ سے سٹی کسی کی لگی بھی نہیں تھی تضمین کر رہا ہے اب بھی دریا نوکری عباس کی نوکری ذہن میں ہے نا ایک چلو سیلری کی کیا ہے قیمت دیکھئے ایک چلو سیلری کی کیا ہے قیمت دیکھئے کر رہا ہے ابھی دریا نوگری عباس کی ایک چلو سیلری کی ایک چلو سیلری کی کیا ہے قیمت دیکھئے کر رہا ہے ابھی دریا نوگری عباس کی اور اس وقت چناؤ چل رہے تھے اس لیے ایک شیر اس طرح کا ہو گیا تھا کہ صرف پرچم ہی اٹھایا سارے جھنڈے چھوڑ کر صرف پرچم ہی اٹھایا سارے جھنڈے چھوڑ کر جوائن کر لی جب سے میں نے پارٹی عباس کی صرف پرچم ہی اٹھایا سارے جھنڈے چھوڑ کر صرف پرچم ہی اٹھایا سارے جھنڈے چھوڑ کر جوائن کر لی جب سے میں نے پارٹی عباس کی اور ایک پیغام کہ آؤ سٹوڈنٹ بن کر جب بھی فرش غم بچھے آؤ سٹوڈنٹ بن کر جب بھی فرش غم بچھے مجلس شبیر ہے یونیورسٹی اپاستر آؤ سٹوڈنٹ بن کر جب بھی فرش غم بچھے مجلس شبیر ہے یونیورسٹی عباس کی اور اس لیے بیتاب کرتا ہوں ادا حق نمک اس لیے بیتاب کرتا ہوں ادا حق نمک کیونکہ کھاتا رہتا ہوں میں حاضری عباس کی